ہوشیاریاں ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں بارہ آگست دو ہزار بیس بی بی سی نیوز کی خبر ہے کہ آٹھ سو لوگ ایک سال میں مارے گئے دنیا سے چلے گئے بہت سے گھر اجڑ گئے چھ ہزار کے قریب تو بی اگزیکٹ اٹھاون سو کے قریب جو لوگ تھے وہ ہسپیٹلائزڈ ہو گئے زندگی موت کی کشمکش میں چلے گئے یہ سب کیوں ہوا؟ صرف یہ ہوا کہ جس کے پاس جو میسج آیا اس نے فورڈ کر دیا لوگوں نے ایسی دوائیں کھا لی لوگوں نے ایسے ٹوٹکے کر لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے کبھی غور کیجئے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے انظان ہیں آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی ہتھیار استعمال نہیں کیا کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن آپ کو یہ دھن ہے اگر کہ جو میسج آئے گا اسے میں فورڈ کر دوں گا جو خبر مجھ تک آئے گی وہ میں آگے بھیج دوں گا جو بھی اپنے پاڈکاسٹ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو بھی کہے گا اس کو میں آگے بھیج دوں گا اور وہ صحیح کہہ رہا ہے اگر آپ میرے دل کو بات لگ رہی اچھی تو بات بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ لہو سے رنگے ہوں اور آپ بھی ان قاتلوں میں شامل ہوں بہتر ہے کہ جو بات آپ تک آئے صرف اس کو سن لیں جو چاہے کریں لیکن خدارہ بغیر تصدیق کے کوئی بھی بات آگے بھیج دینی ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا کوئی جھوٹا انسان ہو تو خدارہ جو بات آپ تک آئے اس کو صرف شاک کے لیے صرف شامل ہونے کے لیے لسٹ میں آپ اس کو فورڈ نہ کر دیا کریں اسی پیغام کے ساتھ اسی درخواست کے ساتھ آج کا شو شروع کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں پل کے نیچے اور دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے عزیز ہمارے ملک کے لوگ جو ڈرگز میں مبتلا ہیں ان کے کیا حالات پرساد کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گھر سے نکل آیا موٹر بھی اٹھالا ابھی زندہ ہوں تو پی لینے دو پی لینے دو بڑی بڑی فوق ہے پی لینے فوق ہے اچھا جی کیا حال ہے بھائی آپ کے شو شروع ہو گیا دھڑا اچھا شو شروع ہو ہے سراد ہی تم نے اپنے فلاپس کھول لیا میں تنبدا پھلنا سی اے سوڑے تو فلائی کرنا فلائی کر کے کہاں جانے تم نے بات جی تھے کہ لویا ڈگی آو تھے لینڈ کر جا ارون صاحب اے سیڈ سانگ میں کیوں گایا یقین کار دل ساڑا جڑا نا خوندے آسور ہو رہے اندروں کیوں کیا ہوا تو سیدھے شامنو شعب کا گیا اپنے اپنے کرائیں چلا جڑا ہمتا ہے جی جی کار بہت یاد آرہے ہیں اوہو پتہ نہیں بچارہ کہاں سے آیا بھائی پردیسی ہے کہاں ہے گھر تمہارا یہ اپنا گھر نہیں لوکا دے کار یاد آ دے کچھ ہیلاؤن ہی نہیں دے اچھا تو وہ گھر یاد آ رہے ہیں بھا ماں پہ ہو دینا ایک کوئی تکلیف ہے ماں پہ ہو کوئی کوئی یہ ماں پہ ہو دا چلو یار ویسے تو ماں باپ کی غلطیاں بھی معاف کر دینی چاہیے یہ انہوں نے رونسہ سانو کھول کے پین ہی نہیں دیتی یار بہت بتمیز آدمی بتمیز آدمی مجھے یہ بتاؤ ہوشیاریاں کے سیٹ سے کچھ چاہیے کچھ بھیجوا دیں تمہارے پاس اللہ رحم کرے سانو کچھ نہیں چاہیدہ ہے گھر ہے آئے تھوڑی بہت شرم کرو سارے ہی نشاہ کردے نشاہ یار یہ تو پوچھو کیوں کردے ہو کہ یہ تکلیف ہے تنو کی دوک ہے تنو اچھا مجھے میں پوچھا ہوں مجھے ہی رنوے نہ سمجھ لینا مجھے یہ بتاؤ کہ نشاہ کب شروع کیا تمہیں جدو سارے کرو براد واپس گئی ہے ہوئے ہوئے ویسے یہ ٹراما تو بہت ہی بڑا خیر اس میں نشاہ تو نہیں کرنا چاہیے بڑے ریزنز میں سے ایک ہے دل کا ٹوٹنا دل کا ٹوٹنا اچھا کیوں واپس کیوں چلی گی براد رخصتی کر دیتی نا چلے گئے پھر باچ ہی پینا چاہیے سامنے ہی پینڈا پیدا میں نے پینڈا ہوتی طلاق دیتی کبھی تم نے سوچا کہ اس لانت سے اپنی جان چھوڑا لوں اس چوڑائل سے پیچھا چھوڑوالک کنی باری دل کی تا چڑیل کی تا چڑیل کی تا آوئے تھے پرون صاحب ساڈا جینا مرنا یہ تھے پولیس ہڈی ماں ہی پولیس ہڈا پی ہو پیلر ساڈے داتیں دوتے نے اچھا بھئی تمہارا باپ بہت سخت ہے مرم ساڈا سریعہ کسی ہورتا ہے بیس ہرون صاحب ٹھان ٹھونٹی شروع ہو گئی ہے آہا جی اے بوریاں دے رہے ہو جی جی اینہی باڑکے سانجید ہے اوہا تم اتنے پتلے ہو جب زمین پر لیٹتے ہوگے تو اپنی ہڈیاں چپتی ہوں گی نہیں تم انہوں صاحب کیڑا نشائی جڑا مستر لاہور ہے نہیں مطلب ہرون صاحب جو فربا لوگ ہوتے ہیں اور اگر وہ نشائی ہوتے ہیں تو مطلب ان کا تو اپنا گوشت اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ جو احرام سے سو جاتے ہیں ان لوگوں کا تو مسئلہ ہوتا ہوگا نا آپ یقین جانے کہ میری زندگی میں اس طرح کے مسائل ہیں ہی نہیں کہ کس نشائی کا گوشت نرم ہے اور کیسے سوتا ہے لیکن میں پینا رہے ہیں انہوں نے بیچنا رہے ہیں انہوں پھڑنا چاہی دا رون صاحب کیوں؟ ناز ہڑتا گوندہ ناز ہی پین دے اچھا دیکھو بیدے کالجیاں تکر چلا گیا اس کی کالج تکر جان ہی نہیں دیتا ایدر آج ہی پھڑ لیتا ہے اس وقت ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایک معاشی طور پر نظام خراب تھا نا اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے اس پر لاتھی چلائی جاری ہے بہت ٹھیک کیا جا رہا ہے اور سمگلنگ بند ہو رہی ہے اس سے ڈالر بھی کنٹرول ہوا سب کچھ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا ایسٹ کسی گھر کا سب سے بڑا ایسٹ کیا ہوتا ہے اولاد جوان اولاد بچے اولاد جی اولاد تو کسی ملک کا بھی سب سے بڑا ایسٹ بچے اور اولاد ہوتی ہے ہماری اولاد اس وقت ہمارے بچے اس وقت پورے پاکستان کے آپ یقین جانیں اس قدر مشکل میں ہیں کیوں ایک پیئر پریشر ہوتا دوستوں کا اور بڑا ماچو آدمی لگتا ہے کہ جو آکے انہیں یہ بتاتا ہے نا ان میں سے کہ ابھی میں تو نشا کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ بہت بہادر ہے جیسے ان کو ایسا فیل کروایا جاتا ہے ان کو ایسا شوک آپ ایک بات یاد رکھیں مزری لفز کمپنی مزری لفز کمپنی جب کوئی آدمی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا یہ دل کم کر رہا ہوتا کہ میں اس میں سے نکل جاؤں یہ زیادہ کر رہا ہوتا کہ اور بھی اس میں آ جائیں تو جو آدمی بھی آپ کو کہہ رہا ہے یہ نشا کر لو وہ ایک مشکل میں ہے وہ چارہ اور لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور اس وقت پاکستان کے پلوں کے نیچے اتنا نشانی ہو رہا جتنا پاکستان کے انسٹیوشنز میں ہو رہا ہے اس پر ہم ایرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ینگ ٹیلنٹ جنابی ساڑھے پاکستان تھا اللہ انہوں نے زندگی دوے اور مستقبل ہے ساڑھا بلکل اسی ہونا دکر نشا پونچن ہی نہیں دینا شاباش کیا پلان ہے ہارون صاحب کیا یہ خود ڈرگ ڈیلرز بھی ہوتے ہیں جو ڈرگ ڈیلر ہوتا نا وہ خود کبھی نشاہی نہیں ہوتا اور جو نشاہی بیچ رہا ہوتا وہ نشاہ نہیں ہوتا ہاں جی یہ کلیا ہے یہ یاد رکھیں یا وہ جھوٹ بول کے بیچ رہا ہوتا جو وہ بیچ رہا ہوتا برنہ یہ تو چیزیں بیچتے ہیں یہ تو چور ہوتے ہیں تمہارے ساتھی کدھر ہے وہ اپنی اپنی جوابتے نگڑے رہے دیکھو نا باقی یہ گیتھرنگ داری سارا چکرے گئے میاں محمد بخش نے خوب کیا ہے کیا؟ برے بندیاں دی صحبت یارو آ گئے نہیں کیا آلے بھائی کیا آلے وہ دجھے پیر جب آنی پڑا ہی تو روم صاحب بڑی مندی آلے جا رہی ہے نشاہ دو نمبر مل رہا ہی اچھا اچھا پرانے نشاہ کیتے ہیں اچھا پرانے نشاہ کیتے ہیں اچھا پرانے خوراکے سنی تھی باقی انہوں نشاہ نہیں لابدے اسے پارٹیشن تو بات پین لابدے مجھے کہ بتاو کہ تم لوگ نشاہ کرنے کے فوراں بات ایسے یوں بات کرنے لگیاتے ساڑھی رہا اچھا دے تم کر رہی ہے تیری مہربانی داستے کتھو لائک رائے کل لگا آتھا کہ نہیں مال ہے صاحب جو بڑیاں گڑیاں آلے بڑی حکارتی نظر نہ دے دے اہ نو کہا بیرے کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں بڑی گاڑیوں صاحب جو جو شیشہ کھڑا کھای دیا نا کہتے پیچھے ہو جا میں تیرے دو گڑیاں آنگاں انہوں نے میں کیا جئی کو اسی بیگ تھوڑا مانگ رہے ہیں مزوری یا جانوان کے ایسا ایسا مہنے سے یہ اکرلاتے دیتے ایسا نہیں تیر میاں نہیں کھلو ساگتی آنو یہ گٹی آردہ شیشا گڑھایا گیا جائیں کرے آج جائیں اچھا میں جا کام کارا رہا ہے تیری گٹی سے کھلو سا میں پیشلی گٹی سے چلا گیا اسی کہہ رہے ہوں کہ معاشرہ مزوران دی ہمدردی کردا ہاں کوئی نہیں یہ کردا معزوروں کی ہمدردی نہیں کرتے نہیں سار کوئی نہیں کردا اراخی آرودر بابا یہ دنیا مرنا پولی آخرت یاد ہی نہیں ہے کی کسی انجی کری دا کسی نا کیا ہوئے آج دن دیئے یار اللہ معاف کرے بندہ جاوے تھے جاوے کیتے انتو موٹ رہے ہیں انتو موٹے جنگلے لاؤنے شروع کرتے پاگلا پہلے ایک دو دن پہلے رہنگی کری دیا پہلے جنگلے ہیں نہیں جنگلے موٹر ہیں انجی لاؤنے شروع کرتے ہیں موٹر نو چودان سال کے ہے تو یہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے اپنے پاس گاڑیوں کے جیکس رکھے ہوتے ہیں وہ جنگلے میں رکھیوں سے کھول دیتے ہیں جنگلہ توڑ دیتے ہیں آساز موسرہ مہمی کہنا روئی نمیہ ٹرائیاں کے تھواری ایک محمہ ارال کر دیو وہ کیا گٹر دے ٹکند نال جیڑی سنگلی لگی ہون دیوں کہ میں کٹی تھی جیسے تو میں پتا نہیں کہ وہ برانتھ روڈ سے ملتا کٹنے والا زندگی ہیں زندگی ہیں مجھے اب سمجھا رہی ہے کہ آپ نے اپنے سٹرگل دور میں کتنی سٹرگل کی دے تو آنا سی تو نہیں آیا جو تھے اور داسمنٹ کھلونا سی آئی جانا سی کس نے آنا تھا کیوں ہے چٹے کال دے پیسے لے گیا بابا جی مال ہی نہیں بجھایا یار انجیوں یقین کرو بھائی دو نمبر کامت ایک نمبر طریقے نہ کرو اپنو آن چھتا ہوں میں بیٹھ چھتا ہوں میں بیٹھ چھتا ہوں ہاں تڑکا کیسے کٹی 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 واتے چمپ بنائے جگہ اندھی ہوں دی بی بیٹھنا لی ہاں تھوڑا یہ بیگ ہو تھوڑا کیا بیگ آزی آزی بیگ نہیں بیگ جاندہ تھوڑا یہ بیگ تھوڑا سور تھوڑا سور شابہ شابہ کل سئی یہ کون آگیا ہے یہاں سائٹ پہ لگا لیں موٹسیکل آئی تھی ایسی باتھ ہے موٹسیکل کی خیال کیجئے گا وہ ترما ہے نا وہ رکھ لیں گی خیال یعنی ان میں تھے چڑھ جمع شاید وہ یہی ہے وہ میرے ساتھ جا رہی ہے بائیک بھی لے جائیں جار آپ جتنے پیسے چارج کرتے ہیں وہ لیں آپ کیوں بیٹھے ہوئے یہ کاغذ باغذ رکھ کے یہاں میں خیال رکھوں گا آپ کی بائیک کا کہ میرے یہاں گلی میں سسرال ہیں اچھا ہمیں جب آپ میسیس کو چھوڑنے جاتا ہے انہوں نے ویان تو پہلے جوائی دیکھ ہے نا بھی ساڑھی گلی جب آس بھی ساکتا ہے وہ اصل میں میرے سسرال اور بیٹھوں بڑا بیٹا نا ان کا جی وہ نشہ کرتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے آخر بیانی تو تھی جی جی جب میری ہو گئی جی تو میں نے دیکھا تو چاروں سالے میرے نشہ کرتے تھے اے تو کرا ہو یا پینڈ تو اتھے بہا اچھا پینڈ دے کازی کھالی آتنی گئی تین ٹی کے لائے گے جائے اچھا سنیں آپ جلدی سے اپنی نا بائیف کو یہاں سے لے جانے والی کریں یہ بہت عجیب لوگ بیٹھے ہوئے نہیں نہیں ایسی بات دیکھ شریف آدمی ہے وہ میرا نہیں کیا رہی ہو نہیں نہیں وہ بھی صرف موچھوں سے ایسے بدماشتا تھا وہ ان کی باتیں کر رہے ہیں ان کی تھوڑی کر رہے ہیں ان کو کیا کہنا ہے پتہ نہیں کب سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا آہ چلے بگم آپ ایسا کریں کہ آپ کھر چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ہاں میں ان سے بات کروں با جی تو بٹا چوکلو موڈ سیکل چاہتے گا ہاں او کھانا خراب ہو دیکھو 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 موڈ سیکل دو اتر گئی ہاں کیا مسئلہ کیا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جی نشا کیوں کرتے ہو بڑے انٹرویو دیتے یار انٹرویو لائیندے یا پیمر نہیں دندے ساڑی بھائیا تو انہا دیکھنے کنے کنے بیو آیندے نے ساڑیو یقین کرو کہانیاں بڑا بڑا چینل جلا رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہاں سے کما بھی رہے ہیں ایسا ہے ان کی ہمدردی نہیں کر رہے وہ اچھے یار مجھے یہ بتاؤ تم اچھے خاص سے خوششکل ہو پیارے ہو کیوں نشا کرتے ہو مجھے آپ نے بڑی ہمدردی ہے کتنے بھائیو تم جار براہ بھائی کیا کرتے ہیں وہ ایک کٹا کے دی ساڑھی مدد نہیں انہا نے کی تھی اللہ کے سارے اپنے اپنے پولا تھلے سیٹھنے بہنیں کتنی ہیں یہ دوگے پچھلے ہیں ایتن ہوش ہے بہنا دوں بھائی اپنے اپنے کرائی خوشنے ہزی کدھی گہ ہی نہیں کہتے ہو نہ تلاک رہا ہو جائے حرن صاحب آپ کو یہ آدمی ٹھیک لگ رہے ہیں جو اپنے سسرال چھوڑ گئے یہاں بیٹھا ہوئے زانوی دینے لے ہزی چیلا جولا کٹی ہے کسرے پیارے مدردی ہوا کیوں جا رہے ہیں آپ کیا کہا اس نے پیان میں نے نشینے دی زبان سمجھان دی بہت بہت ماری گل کر ہزیر تمہارے نہ خراب کرو پیان جاؤ اپنا کام کرے پیانا سویہ دا نشان نہیں کیتا دی آئے تریاں پیانا کنیاں کیا 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 کبھی نہیں چاڑی ساڑ ہوگئے کلان پوچھی جاندے کبھی نہیں چاڑی ساڑے کتی ہی مدرد کسی نے کسی نہیں کسی نہیں ہمیشہ آپ نے باڑھ کے سیکھیئے اچھا یہ تین رہ گیا ساریاں سیکھتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک ہے کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد میرا شکوا یہ ہے کہ لوگوں کا چھوٹے ٹی وی ہے نا ٹھیک ہے دانی صاحب کی جو موچھے نا وہ نہیں آتے ہیں اصل جو پیان میں رہنوں نا اے اطرحاد ہے کہ انہوں نے بچے شرارتی انہوں نے یہ موچھا نکل جاندی ہے ٹی وی تو باہر ہے ویلکم بیک ناظرین جی ارزا حارون صاحب آج ہمارے پاس بہت ہی آؤٹسٹانڈنگ اور ٹیلنٹیڈ آڈینس آئیے تو ان کے پاس چلتے ہیں کہاں ہے یہاں اچھا یہ جو آئیے ٹھیک 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 تو آئیں جی آڈینس کا چلتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میرا نام آئیشہ ہے میں حافظہ بات سے آئی ہوں میرا اپنا سیلون ہے ارے واہ اور آپ نے اتنی سی عمر میں اتنا کچھ اچیف کر لیا بس مجھے شوک تھا اس لیے بس اچھا بھئی بہت خوب چلیں ہمیں تھوڑی سی مدد کریں اب آپ آئی ہیں یہ گوگے کے مو پر کتنے لیٹر بیس لگے گی یہ میں نہیں ہوں یہ 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 اچھا با جی تسی مو للو پا میں چار دن بعد دے در ان کے لیے تو بیس کام نہیں کرے گی ان کو تو کریم دینی پڑے گی اچھا نہیں اینو تسی لے گنا پہلے پیون چھڑو میرے ساونا لے پیونکے بہنی ٹھیک ہونا اینو رندہ لونہ پڑھا اور سار میرے ساونا پہلے چار دن سٹیم دینی پہنی موہن سٹیم دینی روز لیندہ ایسے ایسے ایمی جو تکنجو کے دن ہاں ڈیتا تو موہن کردہ ایسے 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 seaner دن نواز در ڈریسینگ دے بے کھو لگنی رئے جوس کار ورد دن جتی صرف یہ کنی neتک میرا خیال ہے آپ کو آئل ڈیوسز کرنا第二 آگا صاحب آگا Visual Jug اگنی مکندات تو موک جائے گی بتر دو پانی سات دن کرو نہیں نکل گا بہت شکریہ آپ کا نیکشی اسلام علیکم میرا نام فزیلت ہے میرا نام دانی صاحب سے ایک شکوہ ہے میرا شکوہ یہ ہے میرا شکوہ یہ ہے لوگوں کا چھوٹے ٹی وی ہے نا دانی صاحب کے جو موچھے نا وہ نہیں ہوتے اصل جو پینڈ میرے انہوں نا یہ اتراز ہے کہ بچے شرارتی یہ موچھا نکل جانتی ہے ٹی وی تو باہر ہے پچھلے ویگ سے ساڑا شو چل رہے ہیں بچے موچھا پوٹ پوٹ کے تا اوڑ رہے ہیں ایک وقت ختم کر رہا ہے میرا والا کیمرہ جانا تھوڑا اور پیچھے ایک وقت شو موقع سی ہے ساری اوٹ ہو گئے ہیں اترہی سی دانی صاحب آئے ہوگا بچے موچھاں سے چلنے پر دانی صاحب نے ایر وائی انہوں بقیادہ شکیاد کیتی ہے وہ کہنے دے جی آفظہ باد نہ چلایا کرو میرے تھے دردوں نہیں جی نیکس جی اسلام علیکم جی میرا نام محمد نمان ہے اور ان سب میرا question آپ سے ہے ہماری حکومت جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا پہلا order جو ہوتا ہے وہ school colleges اور جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان کو بند کرنا ہوتا ہے ابھی recently smoke کے حوالے سے ایک order ہوا اور اس میں سب سے پہلے جو notification ہوتا ہے وہ schools کو بند کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا logic ہے کیسے smoke کو روکنام کے لئے اس کو بند کرتے ہیں یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کمنٹس میں بھی آتا ہے لوگ یہ عام طور بھی بھی نیجی محفلون بات کرتے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گھر میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں جب خدا نہ خاص تھا گھر پہ کوئی مسئلہ ہو مسئیبت آئے سب سے پہلے ہم کسے بچاتے ہیں بچوں کو اپنے بچوں کو تو اس لئے ہم سب سے پہلے بچے بچاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم فیس کر لیں گے ہم باہر نکل بھی آئیں گے کام بھی کر لیں گے لیکن ان کو ہم سب سے پہلے بچا لیں اور تعلیم گھر میں بھی ہو سکتی ہے ورنہ میری بہنوں کو ماں کو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچے سکول جائیں کچھ تو وقت ہمیں ملے کے لیکن کچھ دن کے لئے ان کو بچا کر رکھیں ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو بند کرتے ہیں گوگے تھے بچے سکول بھی نہیں پڑھتے پھر خوشیاں منا رہے ہیں آج چھوٹیاں ہوئی ہیں چھوٹیاں کیوں بھی گوگے ایسا کیوں ہیں تاڑی سار گالہیں اگری کر دا میرے بڑے پاہی دا بھی با ٹھیک ہے آپ نے اگری کیے اوکے اچھا نہیں بڑے بھائی کے آپ کچھ بتا رہے تھے سارے جدھوں تھی سموگ آئی نل اور چونہ نکیاب پھر تو نہ باہر نکلیں سیف رمی کیدہ ہو نہ نکیاب صحیح اسی لئے آپ نے چمکیلے کپڑے پہن لیے پھر دوروں نظر آوے نظر آجائے نظر آجائے نظر آجائے ہاں جی اے ہوجے دولے دا بھی آوے ہو بھی نا جی وہ مار کی آڑا پھین نہیں پڑھا اندر بھی آئے گا تو باہر چاہتے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم والیکم میرا نام رضوان ہے اور میں ایک شیر سنانا چاہتا ہوں سنائیں جناب حال کیسا ہے مزاج کیسا ہے کل تو کل تھا بتاؤ آج کیسا ہے ہمارے شہر میں دشمن ہیں لوگ محبت کی تم بتاؤ تمہارے شہر کا رواج کیسا ہے اپنے پورے علاقے سے دوست بڑا مشروع ہوں دا کیوں بھی کوڑیاں دی مالشیں بہت ہی کرتے جی نیکس جی اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام مقصود آنے علم تو میں ایک سونگ سنگ کرنا چاہتا ہوں نسر فدی لہان صاحب کا عطا کر دیں عطا کر دیں عطا کر دیں غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو آفتوں کے دور میں کیا بات ہے آفتوں کے دور میں وجہ دوستی ہے تو میری زندگی 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 ہے تو مجھکا ہے انہو گان پوائنٹتے نہیں ہونا ہے دین سردیاں تو پہلے پہلے میں نالیا سیکھواری دین نیکس جی سلام علیکم والیکم اسلام میرا نام سبانور ہے جی اور میں سانگ سنگ کرنا چاہتی ہوں کر دیں کر دیں تُسی جدو حس دے او سجنا سا دے سین میں تھند پہندی تُسی جدو حس دے او سجنا سا دے سین میں تھند پہندی کے سادہ دن نہیں چڑدا جو جد تک تک کیے نہ تھانو سڈے لے ہی تاندو پہرے وہی رات ہی ریندی تُسی جد حسدیو سجنا سا دے سین میں ڈھنڈ پیندی یار سلام بہت ہے بہت 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 کو گے تُسی جدو نا ہوندےو سجنا سا دینا سا نو ڈھنڈ پیندیو تُسی جد حسدیو گوگا سانو بہت 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 دیا بھئی ماشاءاللہ گانے ایڈے اچھے ہوگئے امانت ہون کی کتاں کیسی ہے جی اسلام علیکم سر میرا نام محمد ناظم ہے سر میں ایک فنی شید سنانا چاہوں گا جی سنا دے سنا دے آج کل دی محبت پرسوں چوتھ ہو گئے بہت ہو گئے بہت ہو گئے انہیں میں نے انفرینڈ کیتا میری اللہ فوت ہو گئے بہت 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 ہو گئے گوگا تیرے کل بے کے فیرہ تیری دے موت ہو گئی گوگا یہ سردیاں تناؤا بہت ہو گئی جی نیکسی اسلام علیکم سر والیکم السلام میرا نام اومن ہے پھر سوچ لیں اور مجھے ایکٹنگ کا بہت شوک ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں ایکٹنگ کرنے آئی ہوں آپ یہاں ایکٹنگ کرنے آئی ہیں مطلب کرنا چاہتی ہیں جی تو کیا کریں جی بھلا لیں بھلایں سر آ جائیں جی آ جائیں آ جائیں سب سے پہلے بیٹا آپ کے کونفیڈنس کے لئے تالیاں آپ کا ساتھ دیں گی ملائکہ آباد ملائکہ آباد کسی ایکٹر ج حسنے ایکٹرس کو بھیجیں یہ بتائیں جی کہ ان کو کیا کریکٹر دیں ملائکہ کو کیا کریکٹر دیں ساس کا بولا ہے نا ساس کا ساس جی اور یہ ساتھ کون ہے یہ بہو ہے آپ بیٹا بہو ہے ان کی اور دونوں ہی کا پتی ہے اور کہاں سے آئی ہیں شادی سے گھار آئی ہے اب شادی سے گھار آئی ہے تو اب آپ شروع ہو جائیں ملائکہ آپ سٹارٹ کردیں تاکہ وہ آزی ہو جائیں اور مائک پاس کر کے انجھی آواز میں رٹھا کیوں؟ نہ جدا تنو ویا کے لئے اندھاوا کوئی چنگا سوڑ بھی پالیا کر دی ہن میں انہی لے کے دن دیوتے میں کتھے جاناں اوہوہ اچھا اچھا تو تو ہن اپنی ساسنہ اپنی زبان لڑاؤں گی ذرا تمیزنہ گال کریا کر میرے نال تو سی جی میں بولنا ہے ہن اس طرح جواب ہی دے نا تو اپنی ماں گوی زبان چلوں دیا نا نا میری ماں نے مینو این اسی کھایا وہ آتھے جا کے انہا کیوں کھاندہ انہی سی دپھی جاندہ وہ کارکوشنی لبنا تو کچھے دے کھان جانا یانیم پکھے مر جائیے اوہہہہہ بائی بہا دور بائی جاندار لا ہردو نہ اپنی ساسنو بڑا دو پھڑا چنگا پلا کھاندیا باس اینو لگ دا نہیں بس کےڑا چھنگ پڑا کھاندیاں تڑے کےڑے چھنگے پن لے ہون دینے میری گاال سوڑا تینڈیاں پیڑا نا کایا سبزی جا چھنگی ہن دیا انسان واسطے انہا بندے دیا امر واد دیا مهم تو گوش کھائی جانی مرنا چانی بہی بہت خوب بہت خوب دعوی ویل دن ویل دن بہت خوب ملائکہ نای بہت خوبصوش آئی کیا ملائکہ ملائکہ بہت خوبصوش تو یہ ملائکہ یہ جو ایکٹنگ ہے یہ کبھی یہاں شو میں بھی دکھاؤنا ہمیں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائے گا ابھی لوٹتے ہیں بریک کے بعد کٹا نالا سوٹ بوتا موٹے آنو ساجدہ بس یہ بہت ٹھیک ہے کوئی آزی گل نہیں ملائکہ دی آئی یونی ہے آگا صاحب میں تو حمایت میں بیان کر رہا ہوں کہ کٹا نالا سوٹ بوتا موٹے آنو ساجدہ موٹے آنو راشویچی تکاوی نہیں باجدہ اے تریف ہو رہی ہے ویلکم بیک ناظرین اب ہمارے سازن جی ڈاکٹر تاہر شہیر ماشاءاللہ اور یہ ہیں بہت شریر اور ہمیں کوئی نہ کوئی شاعری ایسی سنائیں گے جو کہیں نہ کہیں آگ لگائے گی اور ہمیں ہسائے گی لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں نہیں آپ نے بس سننا ہے نہیں سن لیتی ہوں لیکن میری بات پہلے آپ سن لیں آپ نے ایک منٹ کے لیے ملائکہ بننا ہے اور میں ڈاکٹر صاحب ہوں تو آپ ذرا ہی در ہو کے مجھے کہیں من 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 یہ امپیکٹ کیا ہے ملائکہ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ میں نے خود دیکھا یہ کیا سین ہے ڈاکٹر صاحب میں نے ان کو شیر سنایا تھا کیا شیر سنایا تھا سنا دو یہ کوئی آپس کا شیر ہے شیر بکری جوان سنوایا می 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 تیری بے وفائی میں اتنا مزا ہے اگر وفادار ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہنے کے پیسی کے لیے وہی نا کہ جس طرح بے وفادار ہوتا تو اس میں بھی مزا ہے لیکن اگر تو وفادار ہوتا تو بھائی بھائی اگر تو میں شورج نانا ہمیں سانوینہ دی گال نہیں سمجھا دی لیکن ڈاکٹر صاحب تو اس میں اتنا ہسنے والی کیا بات تھی نہیں نہیں میں بالکل نہیں ہسرا تھا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی کیوں چھپا رہے ہیں ہیں سازی گوکول دل دل پاک نگ شکل دل 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 تال بہیو ہی میگو تاہاں گوگے یہ ٹیلر نے پردہ اوپر رکھے ہی سی دیا تھا آپ کے وہ تمہیں مرے کو اور کپڑے پڑا لگتا ہے پہ پینڈ چے مٹھے آئی دی نمید کان گھولی تو نا ایدن نا آمی تینی شوکر گوگر کے جوائی دے نا نمیر زائلہ کے دے پرانی دے نا آئے نمید والا جی ادا کرنے جی میری نظم ہے ماٹا پا کہ آندے جاندے ہر بندہ موٹیانو رولد کابarbeiten آندے جاندے ہر بندہ موٹیانو رولد کب Rights جننchron ایک ہو ٹیړدے خلاف پہ یہاں بولد کب موٹا ہونا ایب نہیں ہے موٹا ہونا ایب نہیں ہے ایڈی کوئی gal نہیں ہے موٹا ہونا ایب نہیں ہے ایڈی کوئی gal نہیں مکدہ اینا جدی کدھی فریجو اپلن ہے اوہ ہیں وہاں ڈگ swatchنا سوٹ تپرات موٹیانو سا eiقا بس یہ کہا methen کوئی آزی گل نہیں ملائکہ دی آئی یونی ہے آگا صاحب میں تو حمایت میں بیان کر رہا ہوں اچھے بسی واقعی یہ بات صحیح جو فربا لوگ ہوتے ہیں بڑا مایا شای والا سوٹ بینا واقعی ہے بڑا روب لگ رہا ہوتا ہے ہاں کہ کٹا نالا سوٹ بھوتا موٹے آنو ساجدہ موٹے آنو راشویچی تکاوی نہیں باجدہ اعتریف ہو رہی ہے سر تسے ساڑا ساتھ نہ دو اور ویلیا کو ٹیم جم جاندہ سے ہوا پا ہے جم جاندہ سیاپا ہے کارو باری بندے دی پشانی موٹاپا ہے واہ 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 کارو باری بندے دی پشانی موٹاپا ہے موٹے آنو ٹھنڈ ویچ لوڑنی رضائیاں دی موٹے آنو ٹھنڈ ویچ لوڑنی رضائیاں دی رضائیاں دی آپ ہی گدہ ہے موٹے آنو ٹھنڈ ویچ لوڑنی رضائیاں دی پھوکتے ایڈنٹیٹی روب دار پائیاں دی اور موٹے تینے شم لے معاشرے دی پاگ دے موٹے تینے شم لے معاشرے دی پاگ دے کٹو کٹ کھان دے پین دے کار دے تے لاغ دے اور نظرہ بھی رہن پا میں اچھیاں یا نیمیاں موٹے ہاں تے شاکو ہی نہیں کار دیاں بیویاں اور جنہیں سمارٹ دن دے رہن دے صفائیاں نے واہ واہ اوپ 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 اے تو موتا ہوں گیا جنہیں سمارٹ دن دے رہن دے صفائیاں نے انیہاں تے حرپا سے موٹے ہاں نے پاہیاں نے اور موٹے ہاں نے لککڑالی سیٹ بھی نہیں چوب دی اے ڈاکٹر صاحب تو بتمیزی بھی ہوتا رہے ہیں اے تو بیٹھے ہیں پھٹیاں ٹوٹے جانیاں چوب دیاں موٹے ہاں نے لککڑالی سیٹ بھی نہیں چوب دی اے ناں نے کسی شایدی نوک بھی نہیں خوب دی یہ واقعہ ہے یہاں پہ ہم نے ایک تیٹر کیا تھا جس میں وہ تھا سائنٹسٹ ہم تو ہم نے یہ واقعی ایک واقعہ دیکھا تھا تو ایک صاحب نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہم نے بتایاں ہاں 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 اور اے ہو جے بندن اللہ بچہ بھی چھوٹ نہیں بولتاں زین ہی اڈا تیز ہے تیرہن سال پرانی گالی یاد ہے اچھا بچے یہ بات کہتے ہیں تاکہ پھٹ جان سارے کاردے احسازشان ہم ہم ہر دوجہ دن مٹر اخلیندے دعوتاں اچھا دعوتوں سے مجھے یاد آیا کہ میرے ایک دوست ہیں اب وہ کیونکہ ایک پبلک فگر ہیں تو میں یہاں پر نام نہیں لوں گا وہ کافی فربا ہیں تو انہوں نے ہماری دعوت کر دی تو دعوتوں میں جو ڈیزرت ہوتا ہے اس میں انہوں نے فرنی رکھی تو کھیر اور فرنی کبھی کبھی نان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو ان کی زوجہ نے بنائی بہت چاندار بنائی تو اب وہ ختم ہو گئی تو پیالے میں یہ تھوڑی بہت لگی ہوتی ہے میں نے نان پکڑا اور میں نے وہاں سے کھانی شروع کر دی اب وہ ختم ہو چکی تھی تو میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اچھا بہت پسندہ آئی ہے میں نے کہا جی کھا رہا ہو میں نے کہا جی دی اچھا میں نے دو تین نمارے لیے کہتے ہیں چلو ان جاڑ دیو ان کا اپنا دل تھا کیا مہدی تجھے بھی کھانے کے لیے کہ کہ بہت ہی پاکڑا لنے کھانی بھی دعوات اکفاری آگا صاحب نے کی تھی ہے چاہاں شاہاں تیبل تھی رہا کے گیا اور کو چی چاہی دیو بہن دے ہو کشی جے پہل واننا دے کھان بچ ہم پیشانے ہم اند تے مگاندے ڈائیٹ بوتل ہے ہمیشانے مکی ہمڈی ڈائیٹ بوتل ڈائیٹ وہ ما کوئی آنیا پہلے ہاتھ موٹے تے نگاہ پایے ساب دی پہلے ہاتھ موٹے تے نگاہ پایے ساب دی انہ نے سیٹھ وی صویح اللہ علی لاب دی اور سریہ نے ایتے تون ویچ اون راب دی ان کی گردن میں سریہ نہیں ہوتا سریہ نے ایتے تون ویچ اون راب دی سریہ نے اشید یہا هو ہی نہیں لاب دی نائن Hide ایسے ہی توندہ ہی تاپا ہاں 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 جو سوچی پہ آئے میں تنہوں چودان سال بہا مشکت ہوں ہاں 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 اسی پھر معاف کر دیو نا ہاں ہاں اور ایسے لی تے سارے موٹے رہن دے صدا شاد نے ایسے لی تے موٹے سارے رہن دے صدا شاد نے موٹے ہی نہ ہو جامدے خوف تو ازاد نے ہاں واقعی اسے اور آخری شیئر کے سکے نو تے بی 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 نی کین دی میرے ہنینے واہ موٹے ہنو ہر کوڑی کین دی بڑے فرینے ہاں واہ واہ کٹھی پسند آئی شہری بہت ہے یہ اچھی ہے یہ بہت آلا کہ کوئی انہوں نے یہ بات کی نا ریلیٹ کر سکتا ہوں میں نے نہاری کے ساتھ لوگوں کو دو مطبع اتنا وہ تسلہ کہتے ہیں اس کو نہاری جس پلیڈ میں آتے ہیں وہ تسلہ کہتے ہیں تسلے کے ساتھ ڈائیڈ بوتل مگئی اور پاکستانیوں کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ آپ نے کلو کڑائی کھا لیا اپرے گرین ٹی پیلیں کاٹ لگ جائے گا اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے جو بہت وزنی لوگ ہیں وزن کم کرنے کے لیے سوال پتہ کیا پوچھتے ہیں پتلا ان لی کی کھانا چاہیدہ ہے اور یہ بھی ایک بہت پرٹیننٹ کوئیسٹن ہے کہ یار بندہ دس دن میں کیسے پانچ چھے کلو کیسے نا در موٹے لوگ اکثر تسی صبح دی سہار کرنے دیکھو نا کہ دیکھ رونڈ آنچ جی جی دکٹرون گئے ہوں دیتے اکثر صاحب صرف آہ کار رہے کھلو تے اچھا پیٹ کم کرنے کے لیے نا اکثر بابے پارک میں یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں چوپ 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 اور گوگر کا پتہ سوئے پارک جی جوینوں کہنے اکثر صاحب جڑی مردی کری یہ ساہ نہیں لینا ہی تھا آرون صاحب میں نے آپ کو آج ایک فارسی میں شیر سنانا ہے نسخہِ آشفتہِ ایمانی عمر مامی پرس خط غلط مائنی غلط انشاء غلط املا غلط واہ 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 خط غلط انشاء غلط مائنی غلط املا غلط یہ جو اس نے غلط لکھا ہے نا خط میں سب کچھ اس نے غلط لکھا ہے اس نے سب چیزیں چھپائی ہیں کیونکہ جنہیں ہم کہنے ہی سکتے جنہیں تم سن نہیں سکتے واہ وہ ہی باتیں ہیں کہنے کی وہ ہی باتیں ہیں سننے کی آہ اچھا جی ہمارے ساتھ آج اماند علی موجود ہے آیا کیا مسئلہ ہے یہ آپ کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے کیونکہ میں اکیلا کیوں میں اکیلا تو سر آج ابرار بھائی ہیں یا سجاد بھائی آج کس کا گانا لائے ہو آج میں اپنے بھائی سجاد علی کا گانا لائے اچھا انہوں نے سجاد علی باد میں کہا ہے بھائی پہلے کہا دیا سر اے آر بھائی نے کوئی کیس نہیں کرنا سجاد علی نے ایک دنے کیس کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے گانا بھی کہایا ہے شوخے بڑے نے مر جانے تے پہرے ہیں دی لوڑ کوئی نہ اچھا انہوں نے ایک دن اماند کو دیکھ کے گانے ہی بدل دیا اچھا کہا رہو سجاد علی صاحب دا میسیج بھی آیا بھائی صاحب تے نو کیا کیا؟ یہ میرا پینتیسوہ گانا تھا جو تم نے گایا نہ تم سمجھے نہ ہم ناظرین یہ تھا آج کا شو انچاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیک شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ